یہ دیکھیں یہ اس ٹونی کے بچے ہیں اور جیکی کے ساتھ جو سوئی ہوئے وہ ٹونی ہے ان کی ماں ہیں یہ اس کے بچے ہیں یہ یہاں پہ پائپ کھل گیا نا پانی والا تو وہ بند کی ہے میں نے اس لیے یہاں پہ پانی آ گیا السلام علیکم دوستو کیا رہے ہیں خریہ سے میں ٹھیک والحمدللہ اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رکھے یہ دیکھیں یہ بھی بھئی کام کر رہے ہیں مزرے میں بھیڑ بکری کا کام کرتے ہیں یہ دونوں مشتاک اور وہ چاچا ماشاءاللہ سے میں تو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بھی ہے اور بھیڑ بکری کا بچہ بھی چیک کرتا ہے اور بھیڑ بکری کے نیچے ٹٹی مٹی بھی ساپ کرتا ہے اور دوستو کیا رہے ہیں خریہ سے تو الحمدللہ کتنا ہو چکے ہیں تقریبا چھ سات مہینے ہو چکے ہوں گے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی آج سوچا کہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں دوستوں کو پتہ چل سکے کہ میں الحمدللہ سے بلکل ٹھیک ہوں خیر خریت لازم دینی چاہیے اپنوں کو سیزن خجوروں کا آ گیا تھا پوری خجوریں ختم کر دیں ہم نے کھائیں آپ تو تھے نہیں ہمارے ساتھ ورنہ آپ کو بھی کھلاتے تو مرگیاں رکھی ہوئے ہیں جو چل کے آپ کو مرگیاں دکھاتے ہیں ان سے پہلے آپ کو اپنی بکریوں دکھاتے ہیں بکریوں نے نئے بچے دیئے ہوئے ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھاس لگایا ہوئے پورا ایسے جو میں پورا گھاس لگایا ہوئے شام کا ٹائم ہے سورج وہاں پہ ہے ٹائم تقریباً چار بج کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے گھاس لگایا ہوئے پورا پہنے ڈریپ سسٹم نہیں کیا تھا یہ ڈریپ سسٹم نہیں کیا تھا ایسے جلبے بنے ہوئے تھے یہ جو موٹا بڑا پائے پائے سے پانی لگاتے تھے ابھی پورے مذرے میں ایسے جو موٹا پہنے ڈریپ سسٹم ہو گیا ہے دوستو بھیڑ بکریوں کو بندہ ڈال دیا ہے دوستو یہ کھا لیا ہے انہوں نے ابھی یہ گھاس کے لئے آواز کر رہے ہیں کہ گھاس ڈالو ابھی کیونکہ ان اس کے بعد بندے کے بعد تھوڑا سا ان کو گھاس بھی ڈالتے ہیں شام کے ٹائم میں صبح کے ٹائم میں صرف گھاس ڈالتے ہیں ابھی مشتاک دیکھ رہے ہیں بکریوں کو ان بکریوں نے بچہ کوئی نہیں دیا مشتاک آئے ہیں یہ ہمارا گابا بڑا گابا اس کو تو پہنچانتے ہوں گے ماشاءاللہ سے یہ یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے اس کے ساتھ جو تھا وہ بھی آپ دوستوں کو دکھایا تھا وہ لے کے گئے تھے اس کو زیبا کیا تھا گوشت اس کا کھایا تھا ہاں گابے کیا لے جانور ہمارے ماشاءاللہ سے اچھے خاص ہیں اور ہماری گائیں میں جو بچے دیئے ہوئے ہیں دوستوں وہ چل کے آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر آپ کو چل کے اپنی خوبصورت مرگیاں دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہی گابی ہے اور اس کے بعد یہ یتیم بچہ کھڑا ہوا ہے گابا ہے ہمارا اس کی ماں بیچاری مر گئی تھی جب یہ پیدا ہوا تھا بخت بھرا تو یہ چھوٹا کیوٹ سا بیبی یہ بھی گابا ہے یہ اس کا بیٹا ہے دوستوں یہ سامنے کھڑی ہوئے ہیں یہ دونوں گئے جو ہیں دودھ والی گئے ہیں ہاں کیوٹ بیبی کیسے ٹھیک ہے ہاں 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 شوش ہاں شوش یہ دوستوں گرگریاں کرتا ہے جب مجھے دیکھتا ہے نا تو ایسی آواز کرتا ہے ہاں 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 اس کی ابھی عادت ہو چکی ہے جب میں مجھے دیکھتا ہے کسی کو بھی دیکھتا ہے کوئی آدمی آجائے پھر ایسی آواز نکالتا ہے شیر کی طرح یہ چھوٹے بچے اس گھر میں موجود ہیں دوستو بکریوں کے بھیڑ کے بچے بھی ہیں اور بکریوں کے بچے بھی ہیں کیونکہ بھیڑیں اور بکری ہیں ایک جگہ پہ ان کو بند کیا ہوا ہے وہ چھوٹا سا بچہ بھیڑ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بیچ میں دیکھیں اکار آج کوئیوگوگوگوگوگوگوگوگوہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے چار بچے دیئے تھے دوستو چار بچوں میں سے ایک بچہ مر گیا تھا تین بچے ابھی موجود ہیں یہ جیکی بھی موجود ہے وہ ٹونی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے باقی دو پتنی کہاں پہ چھپے کے بیٹھے ہوں گے لازم پودوں میں بھی پانی جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پی ڈریپ سسٹم بنا دیا تھا تھوڑا تھوڑا جاتے ہیں پورے پودوں میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں پندرہ بیس میٹ میں پہلے ایک ایک پودے کو پانی لگانا پڑتا تھا تو کافی دیر ہو جاتی تھی چھوٹے ٹونی پتنی کہاں چلے گئے یار ایک تو ہے یہ ہمارا چھوٹا مینی زو جو ہم نے بنایا ہوئے اپنا پرندر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور رکھے ہوئے مرگیاں چل کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا ہے اس کا دروازہ ایسا دستی لگایا ہو ہے یہ دیکھیں ہمارا پرانے لال مرگہ ابھی تو مرگے کافی سارے ہو چکے ہیں دوستو دیکھیں ماشاءاللہ پورے لال مرگے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے بچے لیے تھے دوستو تو چھوٹے بچے ابھی بڑے ہو چکے ہیں کچھ یہ دیکھیں چھپر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کچھ وہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں سے جنپ لگاتے ہیں یہ اوپر سے چلے جاتے ہیں بہر میں پھر ان کو اندر یہاں بند کرنا پڑتا ہے ایک ہرگوش بھی رکھا ہوا ہے دوستو ہم نے یہ دیکھیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے یہ جو بھی ہے فیمیل ہے تو میل اس کے لیے لینا پڑے گا اگر میل ہے تو فیمیل لینا پڑے گا یہاں پہ ہمارے کبوتر بند ہیں کبوتروں کو یہ بیماری ایک ہے جو بھی بچہ یہ دیتے ہیں نا پھر پورے کبوتر مل کے اس بچے کو مار دیتے ہیں تین بچے دیئے تھے دوستو تین ہی بچوں کو مار مار کے ان کو ختم کر دیا ہماری دو ڈکس ہیں یہاں پہ ہیں بٹک ہیں اور یہ دونوں فیمیل ہیں ان میں میل نہیں آئے یہ دیکھیں ایک کیٹا مرگا بھی ہے ہمارا یہ کیٹا مرگا ہے مرگیاں ابھی چاروں طرف سے مجھے ایسے وہ کیا بولتے ہیں گھیر رہی ہیں کہ یہ ڈالے گا کچھ کھانا کیونکہ ان کے کھانے کا ٹیم دوستو ہو چکا ہے مرگیوں کو اس ٹیم میں کھانا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں پوری مرگیاں آجاو 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 یہ دوستو ہماری مرگیاں یہاں پہ اس کو بیچارے کو اس کا گلہ خراب ہے شاید یہ گانے زیادہ گاتا ہے اس وجہ سے اس بیچارے کا گلہ خراب ہو گیا یہ گھر ہے یہاں پہ یہ مرگیاں انڈے دیتی ہیں دوستو یہ چاروں طرف سے بند کر دیا تھا کیونکہ یہ انڈے پورے بہر میں دیتی تھی اور کھانا یہاں سے کھاتی تھی اس وجہ سے یہ جب سے بند کیا ہے دوستو اب یہاں پہ یہ اندر میں انڈے دیتی ہیں ایک جگہ پہ ابھی بہر جانے کے ان کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے بند ہے صبح شامن کو کھانا انڈے میں مل جاتا ہے الحمدللہ یہ ان کے انڈے دینے کی جگہ یہ مرگی انڈا دے رہی تھی شاید میرے در سے ابھی بھاگ گئی بہر میں انڈے صبح صبح کے ٹائم میں جو بھی ہوتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اکثر یہ انڈے رات کو دیتی ہیں مرگیاں عجیب ہیں یہ باقی جو بھی مرگیاں دیکھو دن کو انڈا دیتی ہیں یہ رات کو انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں ابھی اس ٹائم میں تو ایک انڈا بھی نہیں رکھا ہوا شاید عارف نے اٹھا لیا ہوگا ہاں جیکی کیا کر رہے ہوئے ہیں ہاں کیا ہے ہماری بلی نے دوستو چار بچے دیئے تھے چاروں کا چاروں ٹھیک ہیں اور وہ بھی فی میل چاروں ہماری ٹونی نے چار بچے دیئے وہ بھی فی میل اور بلی نے چار بچے دیئے یہ بھی فی میل پوری یہ دیکھیں یہاں پہ ایک گھوم رہا ہے باقی وہاں پہ ہوں گے پورے چاچا گھاس اٹھا رہا ہے گئے کو ڈالے گا چل جا کے تو دیکھیں وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایک باقی جو بچے ہیں دوستو یہ دیکھیں اپنی ماں کے ساتھ ابھی اتنا بڑے ہو کے اب دودھ پی رہے ہیں اس کا اس کے پاس دودھ دالا کے کچھ بھی نہیں ہے دودھ ختم ہو چکا ہے پھر بھی یہ دودھ پی رہے ہیں اس کا تو ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر زندگی ہوگی تو پھر ویلوگ بنائیں گے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنے بھائی کو دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ